بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو جناب آج آپ کو میں سکھاؤں گی پیاز کا سرکے والا اچار آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں جو کہ بنے گا بہت ہی لا جواب اور بہت ہی ہیلڈی اور آپ یقین کریے گرمیوں کی بیسٹ آئیٹم ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے ہاف کے جی ہم نے پیاز لیے ہیں چھوٹے سائز کے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھین لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کٹ لگانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے دو کٹ لگانے ہیں پیاز کے اوپر اور کٹ آپ نے لگانا ہے پیاز کے خاف تک ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اور کٹ لگانے سے پہلے جب آپ نے ان کو چھیلنا ہے آپ نے ان کو پانچ دس منٹ کے لیے پانی کے اندر بھگو کے رکھنا ہے تاکہ اس کی جو کڑکتن ہے نا ساری وہ نکل جائے اور پھر اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ لیں جی یہاں پہ ایک کھلے مکسنگ بال کے اندر ہم نے جو ہمارے کٹ لگائے پیاز ہیں وہ شامل کر دیئے اور یہ دیکھئے جی اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گھر کے اندر جو اچار کا مسالہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں تو آپ بزار سے بھی اچاری مسالہ لاکے ایک ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہیں مگر اگر اس کے اندر آپ گھر کا بنا ہوا مسالہ اچار کا وید آئل آپ یوز کریں گے تو اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی ایک تو آپ کو سب کچھ گھر پہ مل جائے گا باہر سے لانے کی ضرورت نہیں اور دوسرا ٹیسٹ اور پکا پایا مسالہ آپ کو آل ریڈی مل جائے گا اور یہ دیکھئے اب اس میں ہم ڈالیں گے خاف ٹیبل سپون نمک اور اس کے ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹیسپون حلدی کا پاورڈر اور اس کے ساتھ اس میں ہم شامل کریں گے یہ دیکھئے جی یہ ہمارے پاس ہے ایک ٹیسپون لال مرش کا پاورڈر اور اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ پاورڈر اب یہ مسالے اس لیے ڈالیں ہیں کہ جو ہم نے پیاز شامل کیا ہے پیاز کو اپنے لیے نمک اور مرش پورا ٹیسٹ چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ مسالے کے اندر تو مسالے کا اپنا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دی ہیں ہری مرشیں آٹھ سے دس کاٹ کے کٹ لگا کے اور اب یہاں پہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے سرکاٹ ٹھیک ہے سرکا کتنا کپ کا چوتھا ہیسا ون فورت کپ ٹھیک ہو گیا اور اچھی طرح سے آپ نے ان سب کو مکس کرنا ہے یہ اچار جو ہے یہ آپ کا ایک مہینے تک چل جائے گا دو مہینے تک بھی چل سکتا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو سرکا شامل کیا ہے وہ جسٹ دو دن کے اندر پیاس جو ہے اس کو گلا دے گا آپ نے بنا کے اس کو اس طرح سے ایک جار کے اندر رکھنا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے یہ دیکھئے شیشے کا جار اگر یہ نہیں پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو پلاسٹک کے جار میں ڈال سکتے ہیں بالکل ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو اسے دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے آپ اسے کچھن کی کیبنٹ میں رکھیں اور دو دن کے بعد یہ جو آپ کا پیاس کا اچار ہے یہ کھانے کے لائک ہو جائے گا یہ پک جائے گا اس میں ہم نے جو سرکا ڈالا ہے وہ اس کو دو دن کے اندر گلا دے گا اور یہ آپ کا اچار خراب بھی نہیں ہوگا آپ اسے بنائیں ایک ہفتے کے لیے ٹھیک ہے آپ اسے یوز کریں اور پھر آپ بنا لیں ویسے آپ کا یہ مہینوں بھی چل سکتا ہے ٹھیک ہے تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی لا جواب اور گرمی کے موسم کی بیسٹ آئٹم ہے اگر آپ اسے ریگلر یوز کریں گے تو آپ کو گرمی نہیں لگے گی گرمی کے جو لو لگ جاتی ہے گرمی جسم کو آ جاتی ہے وہ نہیں آئے گی گرمی کی آپ سبھی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور لنچ کا بھی مزا آئے گا تو بنائیے کھائیے انجوائے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا خوش رہیے ہیپی رہیے تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی